ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی یہ آیت تمام انسانوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں تم انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ شمار کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خالق و مالک کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں بلکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے کربلا نے جہاں ہمیں بہت سارے درست دیئے ہیں وہیں پہ کربلا نے ہمیں یہ بھی درست دیا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات سے ہمیں یہ بھی درست ملتا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو ہمیشہ بیدار رکھیں اس وقت جب سماج اور معاشرے میں چاروں طرح برائیاں پھیلی ہوئی تھی لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے ضمیر مر چکے تھے لیکن قیام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد انقلاب حسین کے بعد لوگوں کے حسین نے لوگوں کے ضمیر کو جیور دیا لوگوں کے مردہ ضمیر کو زندہ کر دیا اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کے بعد نہ جانے کتنے قیام عالم وجود میں آئے اس کے بعد مسلسل لوگ ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے لگے لیکن اس سے پہلے پورا عالم اسلام خاموش تھا تو کربلا سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگہ دیا اور حسین نے کہا کہ ظالم کے سامنے صدائے احتجاج بلند کر دو یہ نہ دیکھو کہ ظالم تعداد میں زیادہ ہے کیوں اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ظلم اور ظالم کی مدت بہت ہی کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی اس زمین پر تین دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دی جاتے ہیں لیکن حسین کی تحریک آج بھی زندہ ہے کیوں اس لیے کہ حسین نے جو جان دی تھی اس میں حسین کا مقصد نہ حکومت حاصل کرنا نہ دولت نہ شہرت بلکہ نیت یہ تھی اللہ کے بندوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کیا جائے تو اللہ نے بھی حسین اور آپ کے انسار کے نام کو قیامت تک کے لیے باقی رہنے کا وعدہ کر لیا ہے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام پہ جو سب سے بڑا مسائب تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے بھائی حسن کی نشانی قاسم کا لاشا زمین کربلا پہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ ہے رات کی تاریخی ہے رات کا سناٹہ ہے ایسے عالم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو زہر دے دیا جاتا ہے اس رات کی تاریخی میں رات کے سناٹے میں جب زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے بھائی حسن کو زہر دے دیا گیا ہے تو آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے آتی ہیں اب جیسے ہی آپ کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ میری بہن زینب آ رہی ہے تو فوراں جناب ام فروہ سے حضرت امام حسین نے یہی کہا تھا کہ فروہ میرے سامنے سے اس تشت کو ہٹا لیا جائے اس لیے کہ میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے اس تشت میں گر رہے ہیں میری بہن زینب یہ دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پہ جب زہر نے اثر کر دیا اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب اہل حرم چاروں طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام میں اس کے بعد بہت ساری وسیعتیں اور نصیتیں کی وسیعت اور نصیت ہو گئی اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام جناب ام فروہ سے کہتے ہیں فروہ ذرا میرے قاسم کو میرے قریب لاؤ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اس وقت جناب قاسم کا سین چار سال کا تھا سینے سے لگایا چونکہ اب آخری وقت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سینے سے لگایا ایک تعویز جناب قاسم کے بازوں پہ باندیا کہا بیٹا قاسم یاد رکھنا کہ جب کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آ جائے تو اس تعویز کو کھولنا اور اسے پڑھ لینا اس وقت جناب قاسم کی عمر چار سال تھی لیکن جب کربلا میں جناب قاسم پہنچے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر تیرہ یا چودہ سال کی تھی یہاں تک کی وہ وقت بھی آجاتا ہے کہ جب انساران حسین ایک ایک کر کے زمین کربلا پہ شہید ہوتے رہے مقتل میں جاتے رہے اور قتل ہوتے رہے اسی حصنا میں حضرت قاسم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے اب جیسے ہی حسین ابن علی نے یہ سنا کہا قیف الموت و اندکا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے کہا اہلا من الاصل کہا چچا میرے نزدیک موت شہست سے بھی زیادہ شیری ہیں اب جیسے یہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہا قاسم تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو قاسم میں تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دے دوں تاریخیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد جناب قاسم پشت خیمہ پہ آتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو اور تیز بہنے لگے کہ اسی حسنہ میں یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر میرے بازو پہ تعویز بانا تھا اور بابا نے وسیعت کی تھی قاسم جب زندگی میں سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آ جائے تو اس تعویز کو کھول کے پڑھ لینا قاسم نے جلدی سے اس تعویز کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا اب جو پڑھا تو کیا لکھا تھا قاسم جب دشت نینوہ پہ کربلا میں میرے بھائی حسین پہ مصیبت کا وقت آ جائے تو قاسم تم اپنی چاند کو میرے بھائی حسین پہ قربان کر دینا قاسم بہت خوش ہوئے دورتے ہوئے اس تعویز کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئے اب جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے اس لیے کہ ایک مدت کے بعد ایک زمانے کے بعد اپنے بھائی حسین کی تحریر کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تھا اب صاحبان مقاتل نے لکھا ہے اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو گلس لگایا اور اتنا روئے کہ زمین کربلا پہ غش کھا کے حضرت امام حسین علیہ السلام گر پڑتے ہیں اب اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم ابن حسین کو رخصت کر دیا لیکن جب جناب قاسم مقتل میں جا رہے تھے تو مقتل میں جانے سے پہلے جناب قاسم کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پہ سوار کیا اور جانے سے پہلے آپ کے گریبان کو چاک کر دیا تھا حضرت قاسم کے گریبان کو چاک کرنے کا ایک سبب یہ تھا تاکہ فوج اشکیہ یتیم سمجھ کے قاسم پہ رحم کھا جائے لیکن اشکیہ نے قاسم پہ رحم نہیں کھایا جب حضرت قاسم مقتل میں پہنچے اور بلا کا جہاد کر رہے تھے اسی اثنہ میں ایک ظالم نے قاسم ابن حسن کی پشت پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ قاسم زمین کربلا پہ آ جاتے ہیں آواز دی چچا میری مدد کو آئیے اب جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنا گھوڑے کو مہمیز کیا تیزی کے ساتھ مقتل میں پہنچے ادھر جب فوج اشکیہ نے دشمنوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مقتل میں آتا ہوا دیکھا تو دشمن کی فوج بھاگنے لگی اسی اثنہ میں قاسم کا لاشا زمین کربلا پہ گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو جاتا ہے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر دور رہے تھے پیچھ میں قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا قاسم آواز دے رہتے چچا میری مدد کو آئیے چچا میری مدد کو آئیے اب جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے ہیں کیا دیکھا قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اب حضرت امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے لاشے کو ایک چٹائی پہ رکھا اور یہاں تک کی وہ وقت بھی آ جاتا ہے کیونکہ جسم پارا پارا ہو چکا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا خیام کی طرف بڑھے اب جیسے ہی در خیمہ پہ پہنچے آواز دی فروا قاسم مقتل سے واپس آ گئے ہیں جیسے ہی مادر جناب قاسم نے سنا اکمتو قریب آئیں اور سر کو اپنی پیشانی کو قریب آئیں اپنی پیشانی کو زمین کربلا پہ رکھ دیا کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میری قربانی کو قبول کر دیا سلام ہو کربلا کی ان ماہوں پہ جنہوں نے اپنی گودیوں کے پالوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دی ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیم علیم موسیقی موسیقی موسیقی